بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمدللہ وراغاتہو ویورس بائسیکشن میتھوڈ کے پچھلے دو لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ بائسیکشن میتھوڈ کب گرنٹیڈلی ایک فنکشن کی روڈ ہمیں دیتا ہے ہم نے اس کی ڈسکشن کی ہے کہ پہلی کنڈیشن کیا تھا فنکشن کی کانٹینیوٹی اور دوسری کیا تھا انٹرول کے انڈ پوائنٹس کے اوپر فنکشن کی اوٹرنٹی ویلیز ہونا یہ دو چیزیں جہاں فنکشن کی روڈ دینے میں کی لیے گرنٹی ہوتی ہیں بائسیکشن میتھوڈ آج ہم کوئی ایک ایک اگزمپل سال کرتے ہیں بائسیکشن میتھوڈ کو استعمال کرتے ہوئے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بائسیکشن میتھوڈ کس طرح کام کرتا ہے ورکنگ ویڈ بائسیکشن میتھوڈ ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھنا چاہیے تاکہ ظاہری بات ہے دماریکل نیازز کا کوسٹن کہیں سے بھی آ سکتا ہے صرف آپ کو میتھوڈ آنا چاہیے اور اس کی ورکنگ آپ سیکھ رہے ہیں آج تو کوئی بھی کوسٹن آئے تو آپ سال کر لیکن چاہلا ورکنگ ویڈ بائسیکشن میتھوڈ یہ لفظ solution use کیا ہے یہاں یہ لفظ root بھی use کر سکتا ہے find the root of the function f of x is equal to x e raised per x minus 5 up to three decimal places using bisection method solution کہے یا root کہے ایک ہی بات اوکے ہم question پہلے تو data لکھتی ہیں جو اس نے لکھا ہے x e raised per x minus 5 اب جو سب سے پہلا کام ہے آپ کو یاد ہے bisection method کی پہلی requirement جو ہے function کی continuity ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ function تو continuous تو یہ ہے کیونکہ x e کی پہر x minus 5 اور اس کے denominator میں چکے کچھ نہیں ہے کچھ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ denominator میں permanent 1 ہے x کی جو مرضی value put کریں denominator میں آپ کا پاس 1 ہی رہے گا اور کبھی وہ function undefined نہیں ہوگا e کی پہر x آپ کو پتا ہے continuous function ہوتا ہے x e کی پہر x بھی continuous ہوگا minus 5 کر دیں گے تو it will remain still continuous function تو obviously یہ کسی بھی interval میں ہر interval میں یہ function جو ہے وہ continuous ہے لہٰذا اگلا step جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اب دیکھتے ہیں first of all we have to find the interval in which the root of f of x lies اب ذہری بات ہے ہمیں وہ interval تلاش کرنا عام طور پہ وہ interval دیتا نہیں ہے کبھی کبھی وہ دے بھی دیتا ہے کہ یہ interval ہے اس میں root معلوم کریں لیکن جب آپ کو interval نہ دے تو پھر ہمیں خود سے تلاش کریں اب خود سے تلاش کرنا کیسے ہم نے یہاں پہ x کی ویلیو پورٹ کرنی ہے randomly جو ہمارا دل چاہے یہ کوئی restriction نہیں ہے آپ کا دل چاہے تو آپ x کی ویلیو جو مرضی پورٹ کرنے لیکن جو سب سے آسان ویلیو ہوتی ہے پورٹ کرنی وہ zero ہوتی ہے تو میں x کی یہاں پہ zero ویلیو پورٹ کرتا ہوں چونکہ zero پورٹ کر کے اس کا answer جو ہے وہ جلدی سے آ جائے گا آپ کا دل چاہے تو آپ 1000 بھی پورٹ کر سکتے ہیں آپ پھر بھی root کی طرف پہن جائیں گے لیکن zero پورٹ کرنے سے کلکولیشن آسان ہو جائے گی وہ ہی پورٹ کرنے چاہیے سب سے پہلے چیک کرتے ہیں جی ہم for this we start finding function values obviously finding value at x is equal to zero is simplest one so put x is equal to zero at one یعنی آپ value x is equal to zero پورٹ کرنا سب سے سان ہے جیسے میں نے آپ بتایا تو equation one میں آپ x is equal to zero پورٹ کرتے ہیں x کی جگہ آپ نے zero پورٹ کیا یہاں بھی x کی جگہ zero ہوا e کی پورٹ زیرو ہوئی بائیننس 5 اب یہ zero into e کی پورٹ زیرو تو زیرو ہو جائے گا اور مائنس 5 رہ جائے گا تو آپ کے پاس function value جو ہے f of zero آ کے پاس آگی ہے negative x کی ویلی جب آپ نے zero پورٹ کی تو function کا answer جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ function جو ہے وہ کیا آگیا ہے negative آگیا function value اوکے اب let's see what happen when we put next value اب پہلے تو سب سے احسان ویلیو میں پاس zero تھی پورٹ کرنی ہو تو ہم نے کر دی تو اب چھوڑی سی اور احسان ویلیو جو ہے ذہا تھوڑا ساو سے difficult ہوگی لیکن calculation کرنی انسان ہوگی تو وہ معنی ہے آپ x کی جگہ ون پورٹ کرتے ہیں تو f of one آپ کے پاس کیا جاتا ہے one e کی پورٹ ون مائنس 5 یہ اگر آپ calculator سے working اس کے طرے ہیں تو e کی پورٹ ون آتی ہے two point seven ون آتی ہے تو continue رہتی ہے آپ نے راؤنڈ کر کے three decimal places تک یہ لکھنی ہے یہ three decimal places تک آپ نے اس کی ویلیو e کی پورٹ ون کی آپ نے یہ لکھنی ٹھیک ہو گیا مائنس 5 اور اس کے بعد ویلی جو آئی ہے وہ still negative اب یہ گرنٹی نہیں ہے کہ روٹ zero اور ون کے درمیان لائی کرے گی یاد ہے جو پہلی condition تو فلفل ہو رہی ہے فنکشن کی ویلیوٹی بس ایکشن وہ ان کے alternative signs آئیں اب مسئیبت یہ ہے کہ f of zero کی ویلی f of zero کا sign جو ہے وہ بھی negative ہے function value negative آئی ہے اور f of one جو ہے اس کا بھی answer negative آئی ہے وہ بھی function value جو ہے وہ negative آئی ہے اس لیے short ہی نہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے ابھی continue کریں گے اسی چیز کو f of zero معلوم کیا f of one معلوم کیا اب ہم چلتے ہیں کہ f of two معلوم کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے یعنی سب سے پہلے ثان ویلی ہم نے put کی پہلے zero اور اب ہم نے one put کی اور اس کے بعد x کی جگہ two put کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہی بات جو میں نے اسپلین کی ہے کہ since f of zero into f of one is greater than zero so we continue finding function value یہ میں بات ابھی کر چکا ہوں چونکہ ان کے alternative signs نہیں آئے ہیں لہذا ہمیں ابھی continue کرنا ہے اب آپ نے x کی جگہ two put کیا جیسی آپ نے x کی جگہ two put کیا two into e کی power two minus five two into e کی power two کی value آگیا ہے seven point three eight nine minus five calculation کی تو یہ positive آگیا ہے اوکے اب آپ یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں positive آیا ہے اور یہاں بھی negative آیا یہاں بھی negative تو کن دو values کلیں obviously آپ nearest جو ہے negative آیا وہ دیں گے یعنی آپ کے پاس جو function value ویلیز آپ لیں گے وہ کون سی لیں گے جو interval کی ویلیز آپ نے لینی ہیں وہ one اور two لیں گے چونکہ یہ آپ کے پاس closest ہے تو next step جو ہے first iteration iteration کا مطلب ہوتا ہے تقرار اصل میں تقرار میں اور repetition iteration میں اور repetition میں فرق اس کا repetition میں نہیں کہیں گے repeat ہونا ہوتا ہے exact وہی چیزیں دوبارہ لکھی جائیں لیکن iteration تقرار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی طرح کی working دوبارہ کریں obviously working وہی ہوگی لیکن چیزیں وہی نہیں ہوگی تو میں پتھاتا ہوں کیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے start ہو جائے گا یہاں پہ function کی value آگی ہے negative one کے اوپر اور function value ضرور کریں تو اب interval کو by start کرنا جیسے اس کا نام سے ظاہر ہے bisection method جب آپ کو یہ confirm ہو جائے کہ root one اور two کے درمیان لائی کرتی ہے تو پھر آپ one اور two interval جو ہے اس کو by start کر کے middle point اس کا کیا نکلے گا x not is equal to 1 plus 2 over 2 3 by 2 اور آپ کے پاس 1 point 5 1 point 5 جو x not کی value نکلی ہے اس کے پر function value ہم معلوم کرتے ہوں function value جب معلوم کریں گے f of 1 point 5 is equal to 1 point 5 e raise 1 point 5 minus 5 یہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی working کرتے تو تو اب آپ یہ value لیں گے اور اس سے previous negative یہ نہیں ہے یہ ہے تو آپ یہ value value لیں گے immediate اب root کس کے دمیان لائی کر رہی ہوگی پہلے آپ نے start کیا تا root لائی تھی 1 اور 2 تو وہ روٹ کو بیسٹ کر 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 روٹ کی طرف پہنچ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ alternative signs آئے ہیں ایک تو 1 کے پر negative 1 5 پر positive آیا ہے تو لہٰذا 1 اور 1 5 کے درمیان root لائی کریں گے تو یہاں سے اب second iteration شروع ہو جائے since f of 1 into f 1 5 is less than 0 so at least one root of f lies between 1 and 1 point 5 تو یہ repetition اگر ہوتا تو ہم وحی لکھتے کیا لکھتے جیسے ہم نے لکھتا 1 اور 2 کے درمیان exactly step repeat ہوا ہے لیکن change ہو گیا data change ہو گیا data 2 1 point 5 اس لیے word جو use کرتے 1 or 1 point 5 working وحی رہے گی پہلے 1 or 2 interval 1 or 1 point 5 کو 62 اور اس کا middle point نکالیں گے وہ آپ کے پاس آگیا 1 plus 1 point 5 2 2 point 5 2 1 point 2 5 اگلا کام وہی repetition وہی working پہلے آپ نے interval کو by set کیا پہلے point 5 اب چکہ x 1 کی value 1 point 2 5 آئی ہے اب function value اس کے اپر نکالیں f 1 point 2 5 1 2 5 1 2 5 5 اس کی calculation کی تو آپ پاس آگیا negative یعنی آپ کے پاس 1 point 2 5 پر negative value آئی previous positive آپ کے پاس image previous positive value 1 point 5 کے اوپر مجھ یاد کرانے کے لیے اس لیے اب root کس کے درمیان لائی کرے گی 3rd iteration start ہو گی اور کہیں گے 1 point 2 5 اور 1 point 5 جو ہے اس کے درمیان root لائی کرتی ہے کیونکہ ان کے اوپر function values ہیں alternative sign alternative لہذا 1 point 2 5 1 1 point 5 کو x2 آجاتا 1 point 3 75 اس کے پر function value معلوم کرتے ہیں وہ positive آتی ہے image previous negative 1 point 2 5 image پیچھے negative طرف نہیں جانا image previous negative چونکہ یہ positive آئی ہے تو image previous negative 1 point 2 5 لہذا ab root جو لائی کرے 1.25 اور 1.3 75 لائی کرے 1.25 اور 1.37 کے درمیان لائی کرے گی تو اب ہم کہیں گے 4th situation پہ کیا کہیں گے since f 1.25 into 1.3 5 is less than 0 so root lies between 1.25 and 1.3 75 اور وہ steps repeat کریں گے اور اس interval کو 62 کریں گے x 3 آجے گا وہ آگیا معلوم کی اس کے پر تو وہ آپ کے پاس آئی ہے negative previous immediate positive وہ آپ کے پاس تھی 1.3 125 اور پیشل immediate positive 1.3 75 تو ان کی product چونکہ less than 0 ہوگی اب اس interval کو بائی start کرتے ہیں 1.3 125 1.3 75 interval کو بائی start کرتے x4 آجتا ہے وہ آتی ہے 1.3 44 اور اس کے پر function value معلوم کرتے ہیں تو positive آتی ہے immediate previous negative یہ ہے کس کے پر ہے 1.3 125 اور آپ کے پاس آئی ہے 1.3 4 ان دونوں کے درمیان root لائی کرے گی اور 6 iteration کیا ہوگی آپ کے پاس 1.3 125 اور 1.3 4 کو interval کو بائی set کریں گے اور x5 کی value آگی ہے interval کو بائی set کرتے 1.3 28 اس کے پر function value معلوم کی تو وہ آپ کے پاس positive آگی immediate previous negative جو تھی وہ کس کے اوپر تھی یہ آپ کے پاس آیا ہے 1.3 28 immediate previous negative جو تھی وہ 1.3 125 کے اوپر تھی ان کی products less than 0 آگی ہے اس interval کے درمیان root لائی کرے گی اس interval کو بائی set کرتے ہیں 1.3 2 آتا ہے اور function value جب اس کے پر معلوم کرتے ہیں تو وہ مرے پاس negative آگی ہے image previous positive 1.3 28 ہے اور یہ 1.3 2 ہے ان دونوں کے درمیان root لائی کرے آگی 8 ایٹھ ایٹریشن کا چلا جائیں گے since f 1.32 into f 1.3 to 8 is less than 0 so at least one root of f lies between this آپ اس interval کو بائی set کرتے ہیں اور x 7 آگے پاس آجتا ہے 1.3 2 4 پھر اس کے پر function value معلوم کرتے ہیں اور آگے پاس نیگٹیو آتی ہے image 8 previous positive جو تھی وہ آپ کے پاس کس کے اوپر تھی 1.3 to 8 کے اوپر تھی اب ان کی product less than 0 ہے اس interval کو بائی set کریں گے اور آگے پاس آجتا x 8 اس کی function value معلوم کریں گے وہ آپ کے پاس آجتی ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ جو first iteration second iteration third iteration پہ جو آپ کے پاس points نکلتے آئے ہیں ان کے پر جیسے function value معلوم کرتے رہے ہیں وہ zero کو قریب ترین ہوتی گئی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ 1.3 2 4 وہ آیا تھا 0.024 اور یہ 0.006 تو یہ value جو ہے 0 کے زیادہ قریب تو آپ روٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں اب آپ کے پاس یہ function value negative آئی ہے image previous positive value ڈھوننی پڑے گی یہ نہیں اب ہوگی کیونکہ اس کے اوپر بھی negative آئی ہوگی تو وہ جو ہونٹتے ہیں تو 10 situation آپ کے پاس چلتی ہے 1.326 اور 1.328 کی product جو ہے function values کی product less than 0 ہے یعنی function کی values 1.326 کے اوپر اور 1.328 کے alternative ہیں اس interval کو بائی شیئٹ کرتے ہیں تو x9 آپ کے پاس آجاتا ہے 1.327 اوکی اب ہم function value اس کے اوپر معلوم کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 0 کے بالکل قریب آگئی ہے اور ہم یہاں پہ stop اس لیے کر دیں گے کہ 3 decimal places تک جانا تھا تو یہ اس کو round کر دیں گے تو یہ approximately equal to 0 ہو جو کہ پیچھے ابھی تک ہم اس 0 کے قریب value پاس نہیں جائی تھی تو یہ ہی اس کی root ہے اور سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو بار بار چلا کے آپ اس کو understand کر سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ اس میں سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ کمنٹ میں مجھ سے بسکس کر سکتے ہیں سکتے ہیں